میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی کچھ بھی نہیں جائیں گاڑی کار کوٹھی یار سجن بڑی دنیا جانتی ہے روڈ سے میرا نام پوچھ لینا میں فلان ہوتا ہوں میں فلان یہ سارے چیزیں ادھر ہی ہیں یہ یہاں تک ہیں شہرتیں سارا کو تین چیزیں فقط جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ اور دوسرا فرمایا نیک اولاد یہ تمہارے پیچھے دعائے کرے گی اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے جس کی بات ہوتی ہی رہے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تمہارے لیے ہمیشہ جاری رہے گا وہ شخص جس نے کمہ خدوایا وہ جس نے کبرستان کو جگہ چھوڑ دی وہ جس نے پرستہ کشادہ کر دیا وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی وہ جس نے مدارس کے لیے جگہ دے دی وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی وہ آدمی جس نے غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا پھر اس نے آگے پڑھایا وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لیے دعائیں کرنے والی بن گئی کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا میرے عزیز ضائع نہیں کریں وقت کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں انہیں غلطی لگ گئی دو چیزوں کے بارے میں دو چیزیں ہیں صحیح بخاری ہیں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں دو نعمتیں ایسی یا رسول اللہ کون سی فرما ایک تندرستی ایک فرصت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مارے پاس کتنی بڑی نعمتیں مجھے آج وقت ملا ہوا ہے میرے پاس ٹائم ہے میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں تلاوت کر سکتا ہوں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں صدقات کر سکتا ہوں کسی کی مدد کر سکتا ہوں فرصت ہے اور ایک صحت اور سجنوں وہ لوگ بھی ہیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے وہ بھی ہیں کچھ سہارا دے تو وضو کرتے وہ بیچارے بھی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جہاں کے نماز پڑھوں لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی